پنجاب میں بن عمان کی صورتحال کے بائیس صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں قانون کو ہاتھ میں لینے والے کو گرفتار کیا جائے ایڈیشنل چیف سیکیٹری فزیل اسگر دفعہ 144 کا نفاظ یکم دسمبر تک رہے گا موجہ موجہ پنجاب یونیورسٹی اساتذہ کی لوٹری سینڈی کےٹی جلاس کے اہم فیصلے اورڈٹ پیرا لگنے کے باوجود اساتذہ کو مراد سے نوازا گیا ورٹنگ میں پڑھانے والے اساتذہ کو موزے میں بھی اضافہ سیلیکشن بورٹ نہ ہونے کے باعث پرانی تاریخوں میں سنیارٹی اور تنخواہوں کے فرقی رقم ادا کرنے کا فیصلہ خزانے کو لاکھوں روپے خسارے کا امکان چنگی عمر صدو کی ستارہ کالونی مسائل کالونی بن گئی ٹوٹی سڑکے سیورچ کا ناکس نظام علاقے کی پہچان کران گھٹروں کا پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینہ دو بر ہو گیا اہل علاقہ سرا پہت جات سردی آئی تو عوامی مشکلات بھی بھڑ گئیں موسم سرما میں گیس پریشر کی کمی نے گھریلوس عارفین کو مشکل میں ڈال دیا فتہ گڑ کے علاقے سمی ٹاؤن میں گیس بندش سے شہری سرا پہتجاز خواتین گیس سیلنڈر اور لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور حکومت سے گیس کی پراہمی کا مطالبہ حکومت بدل گئی لوگوں کے حالات نہ بدلے مہنگائی نے پکے ڈیڑے جمع لیے عوام کو روزی روٹی کی فکر بھڑنے لگی سبزیوں برویلر کے بعد ڈالے چینی بیسن سب کچھ مہنگا ہو گیا ڈال چنہ مونک اور کالے چنے دس روپے ماش پینتیس روپے فیلو بھڑھا دی گئی بیسن چھ روپے نیا چاول چار اور پرانا دس روپے فیلو مہنگا ڈال چینی بیسن سبزی دال گی آٹا چینی گیس بجلی تمام کی قیمتیں جو ہنا اسمانوں سے باتے کرتے ہیں برویلر کی اونچی اڑان جاری قیمت میں مزید آٹھ روپے اضافہ کر دیا گیا مرگی گوشت کی قیمت دو سو تیہتر روپے فیلو پر پہنچ گئی سبزیوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے لگا ادرک اکسو پچانوے روپے کلو سبز میرچ پینسٹھ روپے کلو فروقت ہونے لگی پریشان حال شہریوں نے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا سردی بھڑ گئی بے سہارا لوگوں کی پریشانی بھی بھڑ گئی کلے آسمان تلے تھنڈ میں کیسے سوتے ہوں گے شیلٹر ہومز بننے تک متبادل انتظام کیا ہو سکتا ہے عمران کھان کی چشم تصور وزیراعظم عمران کھان کی وزیر الاسمان بزدار کو آر جی خیمبے لگانے کی ہدایت عمران کھان نے وزیراعظم کو بے قس لوگوں کی تصاویر ٹویٹ کر دی بے سہارا لوگ اور پردیشیوں کی سنی گئی آر جی شامیانے لگا دی گئے خاجہ ساد رفیق کی مشکلات میں مزید اصافہ نیب نے ریلوے لوکو موٹیف میں مبینہ کرپشن کا کھاتا کھول دیا مہنگے دامو لوکو موٹیف انجن خریدنے کا الزام ایک حاضر سروس اور دو ریٹائر افسران کو کل طلب کر لیا چیف میکینیکل انجینئر شاہد عزیز سابق افسران تاریخ خان اور مجید بے کو نوٹس چاری پنجاب میں کسی کی نیت تھی ناکام کرنے کی صلاحیت تھی سابق حکمران بجری سیمنٹ ریت اور سریعہ کو ہی ترقی سمجھتے رہے پی آئی اے ریلوے سٹیل میلز ہر ادارے کا بیڑا غرق کیا گیا صوبہ سہت سمجھ تمام ادارے میں بہتری لائیں گے صوبہ وزیر اطلاع سیاز الحسن چوہان کا باری ہوتیل میں فیملی میڈیسن کانفرنس کی تقریب سے خطاب سو روزہ پلین ایڈی اے کی کارکردگی صفر جمع صفر نئے منصوبے کا آغاست و دور فیزیبلیٹی ریپورٹ بھی تیار نہ ہوئی کسی پروجیکٹ پر تکمیل کی تختیب ہی نہ لگی ایڈی افسران کی بھاگ دور صرف شیلٹر ہوم تک محدود کنال روڈ انڈر پاسز کی تعمیر و مرمت پر ایڈی اے کا یو ٹرن ستائیس کی بجائے صرف آٹھ انڈر پاسز کی مرمت اور بحالی ہوگی باقی کا اللہ حافظ منصوبے کا پندرہ فروری تک مکمل کرمے کا فیصلہ بجٹ مسترد کیوں ہوا ایڈی افسران نے سر جوڑ لیے پری بجٹ جلاس میں بجٹ منظور نہ ہونے کی وجوہات پر گوھر اور ان ٹرین کے ٹھیکے داروں کو واجبات کی دائگی بجٹ کی منظوری سے مشروط 38 ارب روپے کے بجٹ میکوتاہیوں کی نشان دہی ایڈی اے کے ڈھنگ نیرالے پراپٹی فائلز کی گمشدگی رواج بن گئی سرکاری ریکارڈ جنرلے کے بعد ایڈی اے میں موجود فائلز غائب بھی ہونے لگی گزشتہ آٹھ ماہ سے سمنہ بات سکیم کی فائلز کی گمشدگی کا معاملہ حکام نے معاملہ سامنے آنے پر ایسسٹنٹ کلیم بٹ کو تحقیقات کے لیے بلا لیا انصداد بجلی چوری مہم میں لیسکو کی انوکھی چال بجلی چوری میں ملوث بڑے بابو بریوز زمہ چھوٹے ملازمین کا سوربار قرار لیسکو نے 38 ملازمین کو معاتل کر دیا فیلڈ اسران کو محکمانہ کا روائی سے استشنات دے دیا دوسروں سے ٹیکس لینے والے خود نادہ ہندہ نکلے میکمائی سائز کا ڈیفنس شہدرہ میں موجود دفاتر کا پانچ ماہ کا کرایا واجب الادا مالکان نے دفاتر کو تعلیٰ لگانے کی دھمکی دے دی ڈاکو کو شہر میں فری ہینڈ مل گیا نشتر کلونی کے علاقہ آزم چوک میں ڈکیتی مضاہمت پر شہری کو قتل کر دیا گیا کوٹ لکپت کے علاقہ میں ڈاکو شہری سے آٹھ لاکھ روپے لوٹ کر بہ آسانی فرار پی پی اکسو اٹھ سٹھ کا انتخابی مارکہ پی ٹی ای امیدوار ملک اصد کھوکر کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم اہل آنے ہلکہ کی جانب سے والہانہ استقبال مکمل حمایت کی یقین دہانی ملک اصد کھوکر کہتے ہیں تیرہ دسمبر کا دن تاریخی فتح کا دن ہوگا سیاست میں عوامی خدمت کا مشن لے کر آئے ہیں وزیراعظہ عمران کھان کا سپاہی اور عوام کا خادم بن کر کام کروں گا ڈی ایچ اے ایجنٹس کے انتخاب بات کی مہم زور و شور سے جاری الخدمت گروپ کے امیدوار برائے صدر میہ تلت کی ڈیفنس میں بھرپور انتخابی مہم مختلف ریل سٹیٹ دفاتر میں آمد اپنے منجور سے آگاہ کیا میہ تلت کہتی ہیں ریل سٹیٹ کی صوبہ میں انقلاب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پراپٹی ٹرانسپر سسٹرم میں اصلاح اور آسانی لائی جائے گی سرکاری سکولز میں بچوں کے لیے صحت کے پائلٹ پروگرام کی منجوری اپتدا میں بارہ سکولز میں پروگرام شروع ہوگا میڈیکل کیمپ لگیں گے ایک ڈاکٹر اور نرس تائینات ہوگی ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے بچوں کی تندروسی یقینی بنا کر صحت کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں لاہور آرٹس کونسل کا بورڈ آف گورنر تحلیل کر دیا گیا سترہ رکنی بورڈ میں سیکٹری اطلاعات ڈیپٹی کمیسٹر لاہور جی ایم پی ٹی وی سمیت معروف اداکار اور عدیب شامل تھے صوبہ وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نیا بورڈ آئندہ ماہ تشکیل دیا جائے گا پنجاب گروپ آف کالیجز کی اونہار طلبہ پر انعامات کی برسات انٹرل ریلائیڈ سکولز ان نیشنر مقابلے جیتنے والے طلبہ کے لیے گلوگ کیمپس میں تقریب پوزیشن ہولڈر طلبہ میں لاکھوں روپے نقدی، سونے چاندی اور تلائی میڈرز تقسیم وعدت قلونی ویلفیر سوسائٹی میں جماعت اسلامی کے زیرے تمام سیرت النبی کانفرنس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت النبی پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا گیا لیاقت بلوچ بولے کہ ہمارا اتفاق اور یقینی ہونا چاہیے کہ انسان کے مسائل کا حل اللہ کے کلام اور عبادت میں ہے ربیول اول کی مناسبت سے اسلام پورا انساری روڈ پر مغل اور قریشی برادران کی جانب سے قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا قرم صاحبین نے قوالیاں پیش کر کے محفل میں چار چاند لگا دیئے اہل علاقہ کی بڑی تعداد کیونے شرکت قوالی نائٹ کی اقتطام پر ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی برطانیہ سے آئے سکھ یاتریوں کے اندرونے شہر کے سیر سپاٹے یاتریوں کی تفریق کے بعد شاہی کلا فوڈ سٹریٹ میں ڈیڑے ڈیسی پکوانوں پر خوب ہاتھ ساف کیا الہمراہ ہال میں دو روزہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا آگاز فتاہی سیشن میں فلم مور اور زرگل کی نمائش پینلڈ ڈسکشن میں نوجوانوں کے معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا گیا اور موسم بدلہ تو فیشن کے انداز بھی بدل گئے گل بگ نشات ہٹیل میں رنگ آرنگ فیشن شو پاکستانی اور افغانی پیناؤں میں لفٹی دلکچ حسین آؤں نے حاضرین کے دل مہنیے